پہلے بات کریں گے کہ چیرنیب نیب کی زیر صدار ایگزیکٹیف ووڈ کا اجلاس ہوا اور نو انکوائریز کی منظوری دے دی گئی خوششید شاہ اور مہتاب عباسی کے خلاف انکوائریز کی بھی منظوری دی گئی ہے نیب علامیہ کے مطابق تمام انکوائریز الزامات کی بنیاد پر شروع کی گئیں ناصر حاشمی سے بات کرتے ہیں ناصر حاشمی بتائے گا مزید جی بالکل ایک اہم اجلاس ہوا جو چیرنیب نیب کی زیر صدار ایگزیکٹیف ووڈ کا جس میں تمام سینئر افسران شریف ہوئے تقریباً چار گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا جس میں تقریباً نو انکوائریز اور چار انویسگیشنز کی بقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی اور ایک ریفرنس کی بھی منظوری دی گئی ہے اس میں بقاعدہ طور پر ایک علامیہ جاری ہوا ہے جس میں چیرنیب نیب نے کہا ہے کہ ہم تمام تر انکوائریز اور انویسگیشن قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کر رہے ہیں اس میں رکڑے قومی اسمبلی پاکستان بیپسپارٹی کے سینئر رہنوان خورشید شاہ کے خلاف بھی انکوائری کی بقاعدہ مزوری دے دی گئی ہے اور سابق گورنڈا جو مہتاب عباسی ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری کی مزوری دیئی ہے اس کے علاوہ جو ہیں مختلف جو لوگ ہیں افسران ہیں ان کے کیونکہ بہت بڑے پیمانے میں قومی خزانے کو نقشان ہوا اس پر نیب نے پوری تحقیقات کا حکم دیا ہے بقاعدہ ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اور جو ریکنس ہے سعید اکراماللہ شاہ جو سابق اکسین ہیں انہوں نے کیونکہ غیر قانونی بجلی کے کنیکشن فرام کیے اور اپنے اختیارات کا بھی نجائز استعمال کیا اور قومی خزانے کو فور مائن پوائنٹ زیرو سیون میلین روپے کا نقصان ہوا اس کے علاوہ نو ایکوائریز میں جو سب سے اہم جو ہے خرشید شاہ کے حوالے اور سردار مہتاب کے حوالے سے اوری طور پہ چیئرمن نیب کی جانب سے ہدایت جاری کی ہے کہ اس کو انویسیگیشن کو مکمل کیا جائے اور یہ جتنی بھی انویسیگیشن ہے ان کو جلد 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 جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پورے پاکستانی پوری دنیا میں قوم کا جو ایک ایک روپیہ گیا ہے اس کے ہم محافظ ہیں ان کو واپس لے کے آئیں گے اور تمام تر انکوائریز اور ریفرنس جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جا رہے ہیں صحیح بہت شکریہ ناصر حاشمی آپ اس سے متعلق بتا رہے تھے